اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عید العظہ ہم سب کل منانے جانے والے ہیں اس حوالے سے شریعت کی دی گئی تعلیمات کو مد نظر رکھیں عید کو جاتے ہوئے غسل کر کے جانا مستحب ہے پاک ساپ اور اچھے کپڑے پہن کے جانا مستحب ہے خوشبوں کا استعمال کر کے جانا مستحب ہے اور جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جانا مستحب ہے ہم سب جاتے ہیں جہاں بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں خاموشی سے چلتے ہیں عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جائیے اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ عید الفطر میں آپ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کے ضرور خجور کھا کے جاتے تھے لیکن عید العظہ میں آج بنا کچھ کھائے جاتے تھے تو عید العظہ میں کچھ کھائے بغیر جانا چاہیے اور عید سے واپس آنے کے بعد جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے اور یاد رہے اس طرز عمل کو روزے کا نام دینا غلط ہے کہ عید العید سے واپس آگے قربانی کے گوشت سے افطار کرنا یہ جو تعبیر غلط ہے اس لئے کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے سلسلے میں تعلیم دیئے کہ عید کو آنا عید کی خوشیوں میں شریک ہونا امام کی نصیحتیں سننا امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ صرف مردوں کا حق نہیں ہے کہا کہ خواتین بھی برابر کی اس خوشی میں شرکت کی حق دار ہیں خواتین کو بھی شریعت نے اجازت دی کہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو حد تو یہ ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ خواتین جو شرعی عذر میں ہوتی ہیں آپ نے فرمایا شرعی عذر میں رہنے والی خواتین وہ بھی نکل کے آئیں ہاں یعتذلن المسلح جو شرعی عذر والی خواتین ہیں وہ صفوں کے درمیان نہ بیٹھیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں بس امام کی نصیحت کو سنیں اور امام جو دعایا جملے کہتا ہے یا عید کی مناسبت سے جمع شدہ مسلمانوں کے حق میں ملائکہ اور فرشتے جو دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی وہ حق دار ہو جائیں گی صفوں کے درمیان نہ بیٹھیں وہ خواتین جو شریع عذر تو لہذا خواتین کو بھی آنے کی اجازت ہے الحمدللہ اہل الحدیث کے تمام ہی عیدگاؤں میں خواتین کے لئے اچھے انتظامات ہوتے ہیں لیکن محترم ماں و بہنوں آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے جب آپ عیدگاہ کو آتی ہیں عبادت کے لئے آتی ہیں نماز کے لئے آتی ہیں بن سور کے آنا پھول لگا کے آنا ایسی زینت اختیار کر کے آنا کہ جو زینت ظاہر ہوتی ہو گزر رہی ہے خوشبوں کی مہک جو ہے لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے یہ آنا بالکل غیر مناسب ہے سادگی کے ساتھ آئے زینت ایسی زینت اپنائے جو زینت کے پردے سے چھپ جاتی ہو برقے سے چھپ جاتی ہو ایسی زینت ٹھیک ہے لیکن جو زینت برقے سے نہ چھپے ایسی زینت کو اپنا کے عیدگاہ کو آنا مسجدوں کو آنا یہ آنا درست نہ ہوگا سادگی کے ساتھ آئیں عبادت کے نیت سے آئیں ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو آپ سب کو مل بھر کے مسلمانوں کو اور تمام عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ امن و اتمنان اور ایمان و یقین کے ماحول میں ایسی خوشیوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے امین بارک اللہ بارک اللہ و لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بما فیهی من الائیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر الرعوف الرحیم رب حلیم